شد پاک دا توفہ تو انو دین لگیاں اور میں پورا ملک پھرنا دی دی رات تین تین چار چار وجہ تین روڑاں دے ہوتے کنی واراں گڑی کھلا آرکے وچے گڑی دے سونگیاں پیسے بھی اندینے تو کوئی لاکھے ویرانو جاراں برے حال اندینے اے وظیفہ میں نو مرشد نے یاد کرایا ہے اپنے ہر مرید نو آپ داس دے اندینے تو میں پائی خورم صاحب نو اور باقی بیلیا نو ہی آکھاں گا جدو کرو نکلو سفر تے جاؤ پاہ میں منڈی جانا ہے عبادی جانا ہے سواری تے چڑنا ہے خوو تے جانا ہے کرو باہر نکلو تے وظیفہ لازمی پڑھ لیا کرو اے دن آلنا تا حاد سے اندینے تے نا چوری ڈکی تھی اندین یاد کر لاؤگی آج دے سبک ساڑے پراہ دے جامن دی خوشی چے توفہ ہی تو انو دین لگیاں میں اور تسی عظمال ہے آجے اللہ دی قسمِ عظمال ہے آجے توسی وظیفہ یاد کر لوگے کہ تو اڈا کوئی نقصان نہیں ہوں لگا نہ جانی نہ مالی ساڑا بیلی رمضان فریدی صبر آتی اسی کٹھے سے ہیں پاک پتن شریف تو آگے آو بدھوالی جہال او تھے مدرسے دے او تھے جناب افتتاعت جلسہ سی او تھے او اگیسن ایتھے بطی آسینٹی فورل اکاڑیچ بیانوں گے استادان دا او بیلی نے حلف چاہتے قسم چاہ کے انہیں گل کی تھی اللہ دی قسم میں آدھا ہے بلکل سچی گلے اساں جا رہے ساں سکوٹر تے واپس راتی ٹھائی تے نمجھو تھے ویلے ہوئے اسی باہر جا رہے تھے واپس پاک پتندہ رہی واپس جا رہے ساں تین چار جنہیں سکوٹران تے گئے سن اگو ڈاکو اٹھ پہ جنگل زخیرہ ہوندھا ہے پپلی پاڑا لہ ایدھر تھا نہیں کدھرے جا رہے سن تے او گوٹ پہ اونا کہجی ٹھلو موٹر سیکلہ ان دی عادت تے او مول پیٹ کے نا تے او فیر سکوٹر چلا ہوندھا ہے داڑی شریف رکھی ٹو پی ایم ایس حدہ اونا اٹھال لی جلے اسی پڑے ہوئے اسی وظیفہ مرشد پاک نے جڑا دسیا وظیفہ پڑے ہوئے اسی جلے اونا اٹھال لیا ساڑھے کل پیسو نات شریفی انہیں پڑی ان دی خدمت بھی اور بھی پیسے سے نال موبیل بھی سارا کچھ سے دیکھے اسی جلے انہ سان اٹھال لیا تے میں دیل لی دیل لے چنہ او وظیفہ دوبارہ پڑے تے میں کہا یا حضرت خاجہ محمد شفیل عجبالہ تو ساں فرمایا بیجیڑا بندہ وظیفہ پڑھ لیا ان دا کوئی نقصان نہیں ان دا تے اسی بھلے پہیں اللہ دی قسم کر کے وہاں دا ہے ساڑھے کل انہ سارا کچھ لے لیا ہے سارا کچھ انہ ساڑھا کٹ لیا ہے چار جنہیں سائیں پانچ جنہیں جنہیں سارا کچھ انہ لے لیا ساڑھے کلوں لیکن تے پاسے ہو گئے نہیں تے جلے میں وظیفہ دوبارہ پڑھ کے تے پھوکا ہمارے مرشد پاک نو یاد کی تا اللہ دی قسمیں انہ دے دیلے چھ پتہ نہیں کی آئیے وہ واپس آئیت انہیں مولوی صاحب کھڑو گیا جے اسی مڑ کھڑو گیا انہ جناب ساڑھے مبیل پیسے آن دے خدا دی قسمیں ہزار رپیہ انہ سنو پلو دیتا آن دے یار پتہ نہیں ساڑھے دل نو بان کی گئی ہے یاک دمیں جو دل خوف زدہ تے انہی حیبت تے جلال تے روب تو اٹھا ساڑھے ہوتے پہ گیا ہے انہوں تو سی درویش جب بندے جئے تھے ساڑھے تھا اندر کم بھی جاندے آتا ہی سارا کو جو لہج ہوتے ہزار رپیہ بھی لہج ہوتے دعا کرو ساڑھے آس تیرا بس ٹھیک کر یہ وہ بندے زندہ بات زندہ بات عزت علامہ ملانہ غیرت عمال فضلہ مچیستی صاحب عمال غیرت مفتی محمد فضلہ مچیستی صاحب یاد رکھے جللہ دی قسم کر کے انہا تو اسی عزمال یا جب بھی مولوی گل صحیح کی تھی یا غلط کی تھی اے آپ نے پہلی اکومت کتابان دی وچوں آپ نے بیان فرمایا ہے فقیر دی گل قرآن حدیث تو بار نہیں ہندی مولوی ڈنڈی مار سکتا ہے لیکن فقیر نہیں ماردہ ہندہ فقیر آپ مار جاندہ ہے ڈنڈی نہیں ماردہ مولوی مار سکتا ہے لالچتما خوف ڈر بڑا کچھ کرا جاندہ ہے لیکن فقیر رابدہ نہیں ماردہ ہندہ آپ فرما دے ہندے جدو تسی نکلو سواری تے بغو یا کرو نکلو یا جناب کرو باہر جانے ٹاری تے ہی پاہنے جانے تھے پاہنے تھے کانتے جانے تسی کی کرو اپنی سواری تے بین تے یا بیک یا بین تو پہلے یا گھر تو بار قدم نکلن تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ تے بسم اللہ دو گئیاں اگو پہلہ کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آخر چہے پڑھنی ہیں لا منی پڑھنی ہیں محمد الرسول اللہ نہیں پڑھنا آگے بھی تو انہوں کی نیوری سمجھایا ہے کافر ہو جاندہ ہے بندہ کافر لا جڑے نا لا یہ نفیدہ سیگا ہے آخر چہے لا نہیں پڑھنا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں لا دمانوں دے نہیں آخر چہے تسی لا پڑھو گے نا محمد الرسول اللہ تے موڑو ویدہ ادھا ترجمہ بڑھیں گا محمد اللہ کے رسول نہیں آخر چہے لا نہیں پڑھنا تسا پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ اگر ہاں یہ نہیں نکل دی جاٹ بندہ ہیں تیرے کلو ہاں نہیں پڑھی جاندی تو پڑھ محمد الرسول اللہ زیر پڑھ لیں محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ لیں یہ لازمی کڈ چین چیزیں ہو گئیں یہاں چوتھی شید درود شریف جڑا تینو سہی ہوں دیں جڑا تینو سہی ہوں دیں یہ درود شریف پڑھ تکی دعا کر چارے چیزیں پڑھ کے اجے وظیفہ مکمل نہیں ہویا تو ایک ہے کہ یا اللہ سونیاں پروردگارہ میں میری جان مال ایمان عزت گھر بار تیری امانچ دیننا تو آدھ محبوب دشد کا افاظت فرمائیں میرے جرم ناویخ میں تیری بارگیچ امانت رہ دا پیان فرمایا جی میں تینو لوگ کی امانت دے جاننا تے تو ایمان بندہ ہاتھ نہیں لامن دیندا ایمان جدو تون رب دی بارگیچ امانت دے 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 دا رب تیرے کسے شاید نقصان نہیں ہو مان دے دا تو تے موڑ بھی آجا دے تیرے کل کو کھو سکتا ہے مار سکتا ہے چھیک سکتا ہے رب تا ہر شاید تے قادر ہے ان دے کل کون کھو مانا لے آپ پھر ایک واقعہ سنا دینے سنا چھتا کچھ بولو سبحان اللہ حیدر ویک سونے آم جی میں بھائی خرم سہب جا رہے ہیں سفر دے ہوتے ایک گھروں بندہ سفر تے جان لگیا ہے بار سفر تے جان لگیا تاجر سی تجارت کر نماز تے جان لگیا ہے گھر دے اندر اب سونے دی خیر سی بیوی حاملہ سی ادھے پیٹ دے اندر بچہ سی جان لگیا ہے ایمی اے ہوئی وظیفہ جڑا میں تو انہوں سنایا مرشد باکریم والا اے ہوئی وظیفہ پڑے ایتیان دے یا پروردگارہ اے میرے بچے دی فاجد فرماوی میں تیری امانچ دے کے چلے آو میں تیری یہ بارگاہ چامانت دے کے چلے آئیں دی فاجد فرماوی سارا پڑے آئے رب دی بارگاہ اقدس دے اندر آمان دیتا آئے چلا گے آئے احمد نگر دے رہے ناڑیوں آپ فرماو دے نجدو چلا گے آئے رب کریم نے مہربانی فرماوی اے دروے شفر تے ہوئی آئے واپس آئے پوچھے آ میری بیویا خیارو تے فوت ہو گئی سی جا کے دفنا چھڑے آئے جدو نو مہینے پورے ہوئے نو مہینے پورے ہوئے اے دروے خوش ہوڑے آئے نو مہینے باد رب دی پاک بارگاہ چھو آواز آئے آدھ پھے گئی بیدی طرفوں آواز آئے او میرا بندہ جڑی امانت دے گے آشیں قبر دے اندر تیری امانت موجودے جا کے اپنی اولاد لے لے کاش تو اپنی بی 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 میرے سکرد کر جاندہ اپنی بی 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 دے جاندہ آمان دے اندر تُو خالی بچے دا نہ لے آسیں یا اللہ بچہ تیری امانچ یہ دی فادت فرمانی تیری امانچ دے نا بچہ سئی سلامت دے جا کے لے لے جب بی 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 دے جاندے ہوں تیری بی 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 سلامت ملنی سی تیرے آن دے آتا کنوں کچھ بھی نہیں سی ہونا یہ بزرگانے نہ چھوڑ کڑے نے نہ چھوڑ کڑ کڑ کے انہ نے بیان کی تی نے اے فقیر آدت بڑا لے آدت بڑا لے کئی واراں کئی واراں ایمیدہ موقع بنے آئیں کنی واراں ایمیدہ موقع بنے ہیں چیتا بھول جاندہ ہے کنی واراں شیطان چیتا بھولا دیندہ ہے چیتا بھول جاندہ ہے اللہ دی کس میں گڑی نو یری کو کھٹا بھی وجہ تو فوراں وظیفہ یہاں دا جاندہ ہے کئی واری اجمہ ہے کنی واری اجمہ ہے چیتا بھول گئے نگل لانگل 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 نکل گئے راچ کتا بھی کو لانگ گئے تو چھتی نگل وظیفہ چھتی ابھی وظیفہ رہ گئے آدت بانگی آدت بان جاندی تو اپنی آدت بڑا اور جتے چھوڑ کے جاویں گا تیری رب امانت جائے نہیں ہوں اللہ دی کس میں تو دی بار گچ تقوی کرتا سہی رکھتا سہی بروسہ دی بار گچ رب تیری ہوں حفاظ تکیویں فرمان دائیں بائے بائے ٹاٹا اے یو دینے دسیار ہاں نکل بانے بائے بائے ٹاٹا ہاتھ بے اندر میں بائے بیٹا ہنہندہ کی مانا ہے تو جدہ سوڑ جا پہلے چلو ناں کو جندہ چاہتا اللہ حافظ خدا حافظ یعنی حافظ دمانا ہوں گا عفاظت کرنا حافظ دمانا ہوں گا عفاظت کرنا محفوظ رکھنا محفوظ رکھنا حافظ کی مطلب ہے اور رابط تیرا حافظ ہوئے کی مطلب ہے رابط تیمی محفوظ رکھے تیرا خیال رکھے رابط تیس برد کیتا تاہی مطلب ہے یہ ہے ناں مائیاں سے آنے 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 یا اللہ سونیاں پتر جاندہ پہ تیری امانی آنے دیتا ہے تو دا دیاندہ تیری امانی وہ اے جیرے اموشن پاک پہ دست دنے وہ ہی ہوئی آنے دیتا ہے تیری امانی تیری بار گا چامانتی ساڑی تاہاں تو دو حادثے نہیں ہوں دیتا ہے حادثے نہیں ہوں دیتا ہے یہ حادثے تاہاں ہوں لگیں ٹاٹا پاپا جدو آئی جدو دیتا ٹاٹا تھے بائے بائے آئی نا وہ دو لعنت پہن لگی پہلے کوئی نہیں آنے پہلے راب دی بار گا چک پہ وہ پتر جا رہے پہ وہ جا رہے کوئی گھر دا جی جا رہے چنگا پتر اللہ دے شکور راب دی امانو راب تیرے افادت کرے اللہ تعالی خیرہ کردہ جو ہوجی دی افادت راب کرنی بلا انہوں کون مار سکتا ہے کون انہوں بلا آگ سکتا ہے نقصان ہوگی دا نقصان نہیں کوئی کر سکتا یہ سفر لمحہ ہے نا بھائی خورم سابدہ کوئی چھوٹا سفر بھی ہو گئی تا تسیہ وضیفہ چتے کرو آعوذ باللہ بسم اللہ کلمہ شریف تنال درود شریف جیڑہ تون والسلام علیہ کا یا رسول اللہ پارلو اللہ تعالی اللہ حبیبی محمدن والی و صحابہ وسلم پارلو اللہم صلی اللہ یعنی جیڑہ تون درود صحیح لفظہ نال صحیح آجاوے او درود شریف پارک چارے چیزیں یا اللہ میں اپنے آپ نوں اپنے گھار نوں اپنے مال جان نوں اپنے اولاد نوں اپنے عزق پانی نوں اپنے سواری نوں تیری امانت دینا سونے رب بھائی فاظت فرمانت قدیوی نقصان نہیں ہوتا اللہ تعالی او دی افاظت اپنے زمیں لے 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 او دی افاظت رب اپنے زمیں لے 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 مر نقصان کوئی نہیں ہوتے اللہ تعالی جللہ مجدون کریم بھائی خورم صاحب اور انہ دی بھار والے اور بیلی سجن جتنے دوستہ باب نے تمام دی محبت نقبول فرماوے دو شیر سنانے نماز قضاء ہو جائے گی وقت اس طرح اندھے سی آپ دی فلیٹ دی وجہنا اور فر جمعہ سی رات دا وقت میں پہلے دیتا ہو ایسی شیرگرد علاقے چھے تے آپ نے میں فرمایا بھی یار چلو برکت ہون دی تے دعا یہ نا ہون دی تے دعا یہ نا بھی دعا مگرو کرنی چاہر بھرار رال کے چلو دعا کرنگے اللہ سونا خیری سلامتی لائے جا بھی خیری سلامتی ساڑے بھرانو لائے آبی ہون دے تے دعا پڑی ہون دو کلامتے دعا مگی در اچھی بولیا جے سبحان یہ میں نہیں بھا بھا چیرہ دے چک کر کے بیٹھے جے ہاتھ چکتے بول پہ سبحان اللہ آرفانہ تاجدار شاڑا بابا بارشا بولے اے گل کر دے ہم فرما دنے تیریاں ساریاں چھلت راں ساف و سنج دون چاڑ کھرادتے ڈرندے آوے آوکھے وے لے چھوڑا آوکھے وے لے چھوڑا سیکھون تینوں ڈھے میعا وارشا رب دے آب بندے آوے اوکھے وے لے چھوڑاو سی کون تی نو اے میاں وارشا رب دی آب دی آوے بھوٹے آکدے نالنا آمب لگن گھوٹے آکدے نالنا آمب لگن ہووے آناارنا کدی کریر لے لاب کر کھوٹے آن دے کھوڑے نئی ہندے ہوئے اٹھنا پیڑ دا کدی لیلا تائیں چونڈیاں کدی نہیں راجو ہندے تائیں چونڈیاں کدی نہیں راجو ہندے مچھی موتروں پئی تٹولنی چھڑیاں تگنا دین چوک پایا کھیا مکڑی وانگ کیوں پھولنی شفر دے شفر دے اصول اندین قوادو جوابت اندین این دے قانون اندین سفر دین واسطے کرنے آڑا بندہ سفر دے وچ مر جاوے تھے وہ شہید اندین دین آستے کرنے آڑا بندہ سفر دے اندر مرے ہیں بیماری نہ لی چاہے مر گئے ہیں وہ شہید ہیں جڑا سفر اپنی حلال رزق آستے کیتا جب اخلاص نہ حلال رزق این عبادت ہے ایمی ایک ہوئی اخلاص اے نہیں کہ اتھے جا کے مندہ اتھے دا پلیت معاشرات پلیت محول آپنا تے کوج بھی نہیں آپنا پڑھنا تھا مہا تے کوج بھی نہیں اے تے کوج بھی نہیں بڑا پاک محول ہے اونا دی بری اسمت گال کا کرنا اتھے دے پر آوام پردہ حیاء غیرت کوئی زنا اندہ کوئی وجود ہی کوئی نہیں گناہ ہی کوئی ہندہ کی نہیں اندہ مانا مانا وجود ہی کوئی نہیں جتھے سکی ماں تے بہن تے بیٹی نو استعمال کیتا جاندہ ہے جتھے کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں ماما ماں سی فرفی چاچا تایا کوئی رشتہ نہیں جتھے سور نو کھانا پساند کیتا جاندہ ہے اتھے بھلا کی اپنا ایمان بندہ بچا سکتا ہے پہلے گالے ہو گیا جو انا کرنا سی لیکن اتھے اپنا ایمان بچاونا تے ایمان تی حالتی چھو بچ کے واپس آ جانا ہی میں سمجھے بھی بڑا بڑا جہاد ہے بہت بڑا جہاد ہے اپنے ایمان نو پورا سلامت رکھنا ہے اپنے کام والے دھیان رکھنا ہے بس کہ میں اپنے کام والے دھیان رکھنا ہے پانچ وقتی نماز پڑھنی مولانو یاد اور پردے سے جا کے جو ماں پہ یاد آن دیں یا ماں پہ انہوں جو پتر یاد آن دیں بعد اچھے پتہ لگتا ہے اسمبول کرنا سے یہ ہو جی دولت دیتے جتھے اولاد نظر نان دی ہوئے اپنے ایمان پورا ثابت رکھنا تے قدم ہیں پورا اپنے شریعت مصطفیٰ دیتے چل کے تے اپنا ایمان بچا کے انہوں سا دعا کرنی ہے نواز تے کہ یا اللہ جی میں اتھو جا رہے ہیں حضور پاک سرکار دی نوکری تے سرکار دی محفل دینار قرآن پاک دی تلاوہ تے حضور دی اناتا دینار تے ماں اللہ سونے ہیں ایمان انہوں دین سلام دی محبت اچھ رکھی تے پکا رکھی تے اپنے والدین جیڑا بچارے انہی میند کار کے تے کارالے جناب سارا کوئی کار کے تے انہوں بھیج رہنے چلو انہوں دی میند دا انہوں پھالے مل جائے جو کو جو انہ خرچ کیتا ہے اللہ تعالی انہوں دے مرکت پاوے اللہ تعالی آپ سارے نو عمل دی توفیق عطا فرماوے با آخر دعویانی الحمدللہ